بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم آج اپنے نصاب سے ہٹ کر کچھ بات کریں گے عزیز طلبہ علم کی تلاش میں ہم اکثر سرگردہ رہتے ہیں میں کوئی بھی کام صرف اپنے بلبوتے پر نہیں کرتی بلکہ اس سلسلے میں انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے مختلف حوالوں سے مختلف ویب سائٹس پر جا کر مختلف مستند حوالوں سے جا کر پہلے تلاش کرتی ہوں ان کو پڑھتی ہوں ان کو اپنے انداز میں ڈھالتی ہوں اور پھر آسان ترین طریقے سے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں اس سے اردو کی تربیج ہوتی ہے اردو کے آج جس شکل میں ہے ماضی میں بھی اسی شکل میں تھی تو جواب ہوگا ہرگز نہیں ہمارے اردو زبان کا ماضی ایک سنہرہ دور تھا افسوس یہ ہے کہ اب وہ الفاظ مطروق ہو چکے ہیں جو ایک زمانے میں زبان زیادہ عام تھے اور ہم عام روز مرہ باچیت میں ان کو استعمال کرتے تھے تو آج ہم کچھ ایسے ہی الفاظ کو سامنے لائیں گے ان کے بارے میں جانیں گے میں نے اس سلسلے میں تحقیق کی تھوڑا سا جائزہ لیا مختلف لوگوں کی تحریروں کو پڑھا تو سامنے صرف چند الفاظ سامنے لائے ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ان الفاظ سے آپ جونکہ شناسہ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت پر گران گزرے مگر میں کوشش کروں گی آسان ترین انداز بھی ان الفاظ کو آپ کو سمجھا سکوں حضی صلوہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری اردو ایک خزینے یعنی خزانے کی مانند ہے مگر اس کے لئے ان لوگوں کے لئے جو اس میں درے نایاب تلاش کر سکیں وہ قیمتی موتی تلاش کر سکیں جو ہماری اردو زبان کا اساسہ ہیں آج انگریزی زبان کی ملاوٹ کے بغیر اگر ہم اردو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو خود کو اردو دان سمجھنے لگتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اردو کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں ہماری زبان ان الفاظ کے ذائقے سے آشنا ہی نہیں ہے آج میں آپ کا تعرف ایسے ہی کچھ الفاظ سے کرواؤں گی جو ایک وقت میں ہماری زبان کا حصہ رہے اور روز مرہ استعمال کیے جاتے تھے مگر اب وہ الفاظ قصہ پارینہ ہو چکے ہیں یا بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان سے استفادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظ اچکن اچکن ایک مردانہ لیواز ہے جو گھٹنوں سے نیچے تک لمبا ہوتا ہے جس میں گریبان سے لے کر کمر پٹی تک بٹن لگی ہوئے ہوتے ہیں آپ اس کو ایک لونگ کوٹ بھی کہہ سکتے ہیں عزیز علبہ میں آپ کو ایک بات واضح کرتی جاؤں کہ اگر میں اپنے لیکچر کے دوران کچھ انگریزی کے الفاظ استعمال کرتی ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مجھے ان کے متبادل الفاظ نہیں آتے بلکہ یہ اس لئے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کیونکہ آپ ان الفاظ کو انگریزی میں ہی استعمال کرتے ہیں یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنی اردو زبان سمجھنے کے لئے انگریزی زبان کا سہارہ لینا پڑتا ہے بہرحال یہ تھا لفظ اچکن جو آج کل استعمال نہیں کیا جاتا ہوں اس کے بعد اگلا لفظ ہے رکابی رکابی ایک پلیٹ جس کو آج کل ہم پلیٹ کہتے ہیں جو کہ انگلیش کا لفظ ہے آج کل زبان سردیام ہے مگر کچھ عرصہ پہلے تک اس کی جگہ لفظ رکابی استعمال کیا جاتا تھا اگلا لفظ ہے سینی یہ بھی ایک پلیٹ ہوتی ہے مگر بہت بڑی گول پلیٹ ہوتی ہے اس میں بہت سا کھانے پینے کا سامان رکھا جاتا ہے اس کے بعد اگلا لفظ ہے سلفچی سلفچی جی یہ ایسا برطن ہوتا ہے جو پہلے زمانے میں مہمان آتے تھے تو کھانا کھانے سے پہلے ان کے ہاتھ دھلوائے جاتے تھے اس برطن کے ذریعے سے جبکہ اب تو ہم لٹ مار والے انداز میں کہہ دیتے ہیں چلیں جی کھانے کا ٹائم ہو گیا جا کر ہاتھ دھو کر آ جائے مگر پہلے تہذیب یافتہ قوم کی نشانی یہ تھی کہ ہم مہمان کو اس کی جگہ پر ہی اس کے ہاتھ دھلوائے کرتے تھے اگلا لفظ ہے تلہ دھانی یہ ایک چکور کپڑا ہوتا ہے جس کو مسلس یعنی تکون کی شکل میں سیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں گولڈ ڈوڑی ڈالی جاتی ہے اور اس کو ایک تھیلی کی شکل دے دی جاتی ہے پہلے زمانے میں خواتین اس میں بٹن سوی دھاگا یا سوی دھاگے جو تلے دانی ہمارا اگلا لفظ ہے پائیں باغ یہ پائیں باغ نہیں ہے ٹھیک ہے پائیں باغ وہ باغ جو کسی قلے یا مکان کے ساتھ بنا ہوا ہوتا ہے مگر تھوڑا نشیب میں بنا ہوتا ہے یعنی کہ وہ مکان کی حد سے تھوڑا نیچے واقعہ ہوتا ہے مکان اگر اونچا بنا ہوا ہے تو یہ تھوڑا نیچائی میں واقعہ ہوتا ہے ایسے باغ کو پائیں باغ کہا جاتا ہے اکثر آپ نے پرانے اگر نوبل پڑے ہوں یا داستانے پڑی ہوں تو یہ لفظ آپ نے اکثر پڑھا یا سنا ہوگا اب بڑھتے ہیں اگلے لفظ توشا خانہ کے لئے یہ ایک ایسی جگہ یا مکان جس میں ابا اسباب یا کپڑے یا زیور رکھے جائیں یعنی آپ ہیں اور کبھی کبھار اس جگہ سے وہ سامان نکالا جاتا ہے اس جگہ کو اب سٹور روم اور پہلے توشا خانہ کہا جاتا تھا اسی طرح سے جھرو کا آپ نے گانوں میں اکثر لفظ یہ سنا ہوگا مگر اب یہ لفظ مطروق ہو چکا ہے یا بہت کم استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک طرح کی کھڑکی یا روشندان ہوتا ہے جو عموماً باغ یا دریا کی جانب کھلتا ہے اب بڑھتے ہیں اگلے لفظ کی جانب نعمت خانہ بیٹا آج کل ہم ان چیزوں کے استعمال کے لیے جو کہ نعمت خانے میں استعمال کی جاتی اب ہم فریج کا استعمال کرتے ہیں یا ٹوکریوں کا استعمال کرتے ہیں یہ ایک لکڑی الوہے کی بنیوی چھوٹی سی علماری ہوتی ہے جس پہ جالی لگی ہوتی ہے اس میں کھانا رکھا جاتا ہے تاکہ کھانے تک ہوا بھی پہنچ تی رہے وہ خراب نہ ہو تو اس چھوٹی سی علماری کو نعمت خانہ کہا جاتا ہے اب ہے کتاب دان کتاب رکھنے کی جگہ وہ ریک وہ شیل بک شیل جس میں کتاب بھی انگلیش کا لفظ کانفرنس استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایسی محفل جس میں کسی موضوع پر گفتگو یا مباعثہ ہو سرف چی اس سے پہلے بتا چکی ہوں سرف چی کے بارے میں بھی یہ پیتل یا المونیم کا برطن ہوتا ہے جس سے مہمانوں کے ہاتھ دھلوائے جاتے جاتے ہیں یہ کھلے موں کی پتیلی ہوتی ہے یہ کہ اس کا موں تھوڑا کھلا ہوتا ہے پتلے اس کے کنارے ہوتے ہیں تو اس طرح کی پتیلی کو بھگونا کہا جاتا ہے روزن روزن سے براد دیوار یا چھت کے قریب چھت پر جو سراخ یا شگاف ہوتا ہے جس سے دھواں باہر نکل میجگا اس سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ یہ لفظ جو رے کے اوپر تین نکتے ہیں یو کہلاتا ہے یہ عربی کا لفظ ہے کچھ زے کچھ سر اور کچھ یو کی آواز نکالتے ہیں مگر اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اہل فارس اس یو کی آواز سے مخاطب کرتے ہیں تو یہاں پر وہی ایک لفظ ہے میجگا یہ بھی فارسی کا لفظ ہے اس کے معنی ہیں پلکیں یعنی آئی لیشز تو اس کا صحیح تلفظ ہے میجگا اب آخری لفظ یہ لفظ ہے فشار خون آج کر ہر شخص اس بیماری کا شکار ہے فشار کا مطلب دباؤ پہلا آوز اس کا مطلب یا بلیڈ پیشر لوگ کے مریض ہیں تو اس کا مطلب وہ فشار خون کے مریض ہیں عزیز طلبہ امید کرتی ہوں کہ ان چند الفاظ نے کچھ نہ کچھ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کیا ہوگا اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے نئے الفاظ سے مطارف کرواتی رہوں گی موسیقی